اس قانون کے تحت آج سائے بابا اندر ہیں ایسے قانون کی گنجائز کسی دمکرسی میں نہیں ہو سکتی ہے جو آپ کے مولک ادھیکار کو آپ سے چھین لیتا ہے اگر کسی دمکرسی میں افسفہ جیسے قانون ایکٹ ایسے قانون کی گنجائز کہاں سے ہو سکتی ہے جہاں آپ ایک انسان کی زندگی چھین لے صرف اس بنیاد پر کیا آپ کو شک تھا شک کی بنیاد پر آپ انسان کی جان لے سکتی ہے یا ایسے قانونوں کی کسی بھی دمکرسی کسی بھی سیٹ اپ میں گنجائز ہو سکتی ہے یہاں انلاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ کی بات ہوتی ہے میں اسے انلاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ نہیں کہتا میں کہتا ہوں یہ انلاؤفل ایکٹیوٹیز پروٹیکشن ایکٹ یہ قانون اس لیے بنایا گیا ہے کہ سرکاری کوریڈورز میں بیٹے ہوئے لوگ ان کی جو انلاؤفل ایکٹیوٹیز ہیں ان کی جو انلاؤفل ایکٹیوٹیز ہیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو لوگ ان کے خلاف ہیں ان کو اس ملک کو پلنڈر اور لوٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے خلاف جو لوگ آواز اٹھائیں یا اس کے خلاف جو لوگ پٹنشل کو وہ پٹنشل ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہوں ان کو گرفتار کرو اور انلافل ایکٹیوٹیز کو پروٹک کرو یہ قانون اس لئے بنا ہے اس لئے یہ قانون انلافل ایکٹیوٹیز پریونشن نہیں پروٹکشن ہے ایسے قانون اور آگے سنے اگر آپ کو کوئی یہ کہدے کے ساتھ آپ نے غلط دیا تو اس کو اٹھا کے بھی اس کو بھی اندر لائیے کوشش کیجئے ارندتی روئی ارندتی روئی نے ایک آٹیکل لکھا جس میں اس نے سائے بابا کی کنڈیشنز کے بارے میں بات کی یہ کہا کہ ظلم ہو رہا ایک انسان پر لیکن جوڑیشری تو لگا کہ یہ بھی نہیں ہونا کہیں سے کچھ کچھ کوئی کان میں کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی لپیٹ کنٹیمٹ نوٹس آ گیا سپریم کورٹ میں جب ابھی ابھی فرائیڈے کو سپریم کورٹ میں کیس آیا تھا سپریم کورٹ نے ابھی سٹے نہیں دیا رج نہیں کیا لیکن سٹے نہیں دیا ایک بہت جو کھلا ہوا کیس تھا فریم آف ایکسپریشن کی بات کرتے فریم آف ایکسپریشن کیا آپ ہر چیز ایسی سیکروسنٹ ہوگی ہے کہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے جب جوڑشری یہ سننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ان سے کہیں کہ آپ نے غلق کیا جب یہ سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر انصاف کہاں سے ہو کہاں سے انصاف ہو سکتا ہے ابھی افضل گورو کا ذکر کیا انہوں نے خود سپریم کورٹ کے ریٹائر جیجز نے ایک پوری لسٹ نکالی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کتنے death sentences غلط دیے گئے ہیں جس میں کچھ execute بھی ہو چکے تھے اس ملک کا قانون خود کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فانسی کے سزا دیں تو آپ کا جو کیس ہونا چاہیے جو investigation ہے وہ water tight ہونا چاہیے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں one has to prove the guilt of a person beyond the reasonable doubt کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو افضل گورو کے case میں خود سپریم کورٹ نے کہا کہ there is no direct evidence against him سپریم کورٹ اپنے ہی judgment میں کہہ رہی there is no direct evidence اور جس جن بنیادوں پر اگر آپ اس کو دیکھیں بہت لمبا کے اس موت میں جانا نہیں چاہتا وقت بہت لگے گا لیکن خود آپ کہہ رہے ہیں کہ there is nothing against him لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے کو satisfaction دینے کے لیے یا gallery to play the gallery آپ نے ایک انسان کی زندگی لے لیے اور وہ کس طرح سے لیے وہ سب آپ جانتے ہیں it's part of history everybody knows سب لوگ جانتے ہیں کس طرح سے کیا دوستو جدر جائیں جدر نظر اٹھائیں ظلم و شتم اور یہ جو trend جو چلا ہے اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور حراس پیدا کیا جائے لوگوں کو ڈرائے جائے تاکہ جس طرح سے لوٹنا چاہے ملک کو جس طرح سے لوٹنا چاہے دبانا چاہے جنتا کو جس طرح سے ظلم و شتم دھانا چاہے دھا سکتے کوئی آواز نہ اٹھائیں یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو آگے آنے کے ضرورت ہے ہم سب کو کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے ضرورت ہے اور سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کے ضرورت ہے جہاں ڈر سے باہر آنے کے ضرورت ہے اور جو جس طرح سے فاسیبات کی طرف بڑھتا جا رہے ہیں اب وہ ہیدر آباد انیورسٹی کا واقع ہے اتنے دنوں سے بھوکھٹال پہ تھے پروٹیسٹ پہ تھے کس طرح سے ان کو نکالا گیا جب ایک شخص اس کو اتنا آپ پوش کرتے ہیں کہ اسے اپنی جان تک انسان کو سب سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے اگر وہ سوشائٹ کرتا ہے اپنی جان لیتا ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ کتنا اس کو کتنا بلکل اس کو دبایا گیا ہوگا کہاں تک اس کو لے جائے گیا ہوگا جب تک وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جب تک وہ اپنے حق کی بات کر رہے تھے تب تک وہ دیش ویروہ دی تھے انٹی نیشنل تھے جب جان لیلی اور اس پر وابیلا ہوا تو وہ ماں کا بیٹا ہوا ماں کا لال ہو گیا یہ پارلیمنٹری پولٹکس ہے یہ ووٹ گندی ہے ووٹ 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 اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ مریں ایک ساتھ ہو کر شاید ہم سب جیویت رہیں ایک ساتھ ہو کر چلیں تو شاید ہم جیویت رہیں ایک ساتھ ہو کر چلیں تو شاید ہم اس فاشی واد کا مقابلہ بھی کر سکیں اسے ہارا بھی سکیں تو یہ وقت ہے کہ ہم سب ایک ساتھ ہوں کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں اور اپنے پر بھروسہ کر کے چلیں کیونکہ جیت کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ ہم جیتیں گے ہم میدان میں اس لئے نہ اتریں کہ ہم ہاریں گے میدان میں ہم یہ سوچ کے اتریں کہ ہم جیتیں گے تو جیت ہماری ہوگی میری یہی بنتی ہوگی میں آپ سے بہت وقت نہیں روں گا کہ دوستو کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کہیں آندھر پردیش میں کچھ ہو رہا ہے ہم تو بہت دور ہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ چھتیز گھڑ میں ہوا ہے ہم بہت دور ہیں ہم یہ سوچیں کہ ہم سب ایک ہیں یہ ایک جسم ہے انسانیت کا ایک جسم ہے جس میں کہیں بھی چوٹ لگے تو درد ہمیں ہونا چاہیے اس درد کو ہم محسوس کریں گے اور اس پہ چیخیں گے چلائیں گے تو اس درد کا محرم بھی ہوگا ہم تک بھی آنچ نہیں آئے گی لیکن اگر ہم اس درد کو اگنور کریں گے ہم مانے نہ مانے باڑی ایک ہیں